اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں حاضر ہوں ہم سب کے فیورٹ ناشتے کے ساتھ جو ہے حلوہ پوری سب سے پہلے ہم حلوہ بنا لے گے اس کیلئے سوجی چینی اور فوڈ کرٹل لے لیں گے پین میں ڈالیں گے ون کپ کوکنگ اوائل یا ہاف کپ کی ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے کم اچھا لگتا ہے تو کم ڈالیں اور اس میں ڈالیں گے ہم ون کپ سوجی اور سوجی کو ہم بلکل لویسٹ فلیم پر رکھ کر بھونیں گے چمر چلاتے ہوئے ہم اس کو بلکل ساتھ سے دس منٹ تک بھون لیں گے بلکل لو فلیم پر مکس کرتے ہوئے ہم اس کو بھون لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے سارا آئل ڈالا تھا وہ سوجی نے پی لیا ہے اور اب جب یہ بھون جائے گی تو سوجی اپنا جو آئل ہے وہ واپس چھوڑ دے گی آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بنائے کے بعد اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور اس میں سے بہت اچھی سی خوش بھونے لگی تھی میں نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے بھون لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑی ڈاک پرام کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں میرے لیے لائٹ گولڈن ملکل پرفیکٹ تھی تو اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا پانی پہلے ہم نے شامل کیا تقریباً ٹو کپس پانی آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے شامل کیا فوٹ کلر اور ان شامل کیا تھا آپ ییلو بھی شامل کر سکتے ہیں ہلوہ پوری کا تو ان دونوں کلر کا ہی ہلوہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جو ہم بزار سے لاتے ہیں وہ والا اور اس کو کر دیں گے ہم مکس یہ جو طریقہ ہے یہ بلکل مدف سلائٹلی سا ڈیفرنٹ ہے یہ میری ساس موم کا طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہلوہ بناتی ہیں پہلے پانی ڈالتی ہیں اور اس کو تھوڑی دیر بھونتی ہیں جب پانی پھوچ گھ جاتا ہے تو پھر سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے ون کپ اور پھر سے ہم اس کو بھونیں گے تو یہ ان کا طریقہ ہے میں تو صرف ایک دفعہ میں ہی سارا پانی ڈال دیتی ہوں اور پھر بس یہاں پہ وہ اس طریقے سے کر دیئے خیر بنا تو میں ہی رہی تھی وہ مجھے بس بتا رہی تھی خیر دیکھیں یہاں پہ سارا پانی ختم ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں شامل کی جو ہے چینی جنیا آپ اپنے ٹیس کے مطابق شامل کیجئے کا کم یا زیادہ میں نے تو ون کپ چینی شامل کی تھی اور اس کو ہم کر دیں گے تھوڑا سا مکس حلوہ بنانے میں تو بیسے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے بہت کوئکلی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا ولد ہے آپ سب مجھے کامیٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو حلوہ پوری کا ناشتہ بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر میں نے اس کو ڈککے رکھا تھا ڈم پے لو فلیم پے اور پھر ہمارا حلوہ کیا تیار اب ہم بنا لیتے ہیں پوری جس کیلئے ہم نے سب سے پہلے جو ہے ایک برطن میں ہاف کیجی آٹا چھان کی لیا تھا اور اس میں ہم نے ڈال دی تھی تقریباً 3 ٹی بل سپون جو ہے سوژی سوژی کو بھی آپ چھان لیجئے گا پہلے اور اس کو کر دیں گے ہم تھوڑا سا مکس اور اس میں ہم شامل کریں گے 2-3 ٹی بل سپون جو ہے کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نے کوکنگ آئل شامل کیا تھا کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم تھوڑا سا جو ہے سالٹ اور اس کو ہم کریں گے ہاتھوں کی مدد سے مکس جس کو ہم کہتے ہیں کرمبل کرنا اس طریقے سے ہم ہاتھ سے کر دیں گے اس کو بلکل مکس تاکہ ہماری پوری جو ہے وہ خستہ بنیں اور سوفٹ بھی بنیں گی بہت مزید کی بنیں گے آپ دیکھئے گا پھر ہم اس کو دو بنا لیں گے نیم گرم پانی شامل کر کے آپ یہ دھیان رکھے گا کہ آپ کو نیم گرم ہی پانی شامل کرنا ہے زیادہ گرم بھی نہ ہو بس نارمل ہو اور آپ اپنے مطابق ایک دو بنا لیجئے گا زیادہ سوفٹ بھی نہ ہو زیادہ ہارٹ بھی نہ ہو بلکل نارمل سا ڈوہ جو ہے آپ بنا لیجئے گا اس کے بعد آپ جو ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اور اس کی پوری بیل کے یہاں پہ ہم نے جو ہے میدہ ڈس نہیں کیا تھا کوکنگ آئل ہی لگایا تھا بیلتے وقت اور اس کو کر لیں گے ہم ڈیپ پرائے پتلی پتلی نارمل زائز کی جو ہے پوریاں ہم بنا لیں گے اور اس کو آئل میں ڈیپ پرائے کر لیں گے میڈیم فریم پر مجھے لائٹ گولڈن کلیر کی پوریاں اچھی لگتی ہیں تو میں نے ویسی ہی پرائے کیلئے آپ کو اگر تھوڑی براؤن پوری اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو زیادہ فری کر لیجئے گا ہمارا حلوہ پوری ہو چکا ہے ریڈی آپ پیکنڈ پر بنائیں اور انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ